اسلام علیکم کیا حال چال ہیں ٹھیک تھاک ہے خیر خیریت ہے واک پہ گئے تھے ناشتہ کر لیا چلیں جی بہت اچھی بات ہے ہمارے ہاں تو بجلی خوب جا رہی ہے دبا کے جا رہی ہے آپ لوگ کے ہاں بھی یہی حال ہے نا تو سوا اچھا تھا موسم لیکن اس کے بعد اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ باہر بیٹھ کے مجھے تو ویڈیو بنانے کا تصور بھی نہیں آ رہا تھا کلیاں لائیوں میں یہ دیکھئے میرے پیچھے پڑی ہیں کلیاں اور اتنی حسین ہے اور اس وقت اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اسی کو ہی ہاتھ دی ہیں اندر تک چلی گئی بہت حسین ہے اور اس کی خوشبو بہت شاندار ہے صبح صبح محسوس کیجئے اور یہ پورے دن میرے کمرے میں رہتی ہے اور میرے دبٹے میں مہکتی ہے تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہوتا ہوگا ہے نا بہت خوبصورت ہے تو جی آج کیا بات ہے آج بات یہ ہے کہ گرمی بہت ہے اور سمجھ نہیں آرہی کچھ ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی کچن میں جا کے آپ روگوں کے لیے میں نے کچھ بنایا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرلوں کچھ بھی بناتی ہو تو میرا تو اب دل کرتا ہے کہ بس میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اس دن گفت لینے گئی تو شاپ پہ جا کے میں نے بنا لی ویڈیو تو وہ میں نے ڈال دی اور مال گئی ہوں میں تو وہاں بھی ویڈیو بنا لی میں کہتا ہوں چلو آپ لوگوں کو بھی سیر کرا دوں گی جو لوگ لاہور سے باہر ہیں تو ان کو بھی سیر ہو جائے گی اور جو یہاں پر کئی قریب رہتے ہیں جو کئی داؤں میں رہتے ہیں تو ان کی بے ذرا سیر ہو جائے گی کہ بھی مال کیسا ہے اور کتنے لوگ آتے ہیں اور کیا حالات ہیں ہمارے لوگوں کے کہ چیزیں لے لے کے بھی تھکتے نہیں ہیں تو کھا کھا کے بھی نہیں تھکتے شگر لیولز ہائی کر رہے ہیں اپنے کولیسٹرول ہائی کر رہے ہیں پر کھائے جا رہے ہیں خوب تو تھوڑا تھوڑا ڈرنا چاہیے اور اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اللہ تعالی رحم کرے مجھے ایک امریکہ سے کسی نے میسیج دیا کہ بس ہم یہاں پر بہت پریشان ہوتے ہیں بس اللہ میاں ہمارے ملک کو سلامت رکھے تو بات یہ ہے کہ جو دور ہوتا ہے نا تو وہ واقعی پریشان ہوتا ہے قریب اگر آپ دیکھ لیتے ہو جیسے اب ہم بیٹھے میں ہم دیکھ رہے ہیں سب ٹھیک ہے تو دور والے جو ہیں تو ظاہر ہے تنگ ہوتے ہیں جب ہم ایک دفعہ امریکہ گئے تھے نا سال بھر کے لیے گئے تھے پڑھنے کے لیے وجی گئے تھے تو ہم بچے بھی اور سارے ساتھ گئے تھے تو اس زمانے میں وہ مشرف والا اور وہ کارگل والا حالات تھے اور بڑے برے حالات تھے تو میں ابو سے کہوں بس ابو جنگ چھننے والی ہے وہاں امریکنز بھی مجھے کہیں آپ کے کنٹری میں تو جنگ چھننے والی ہے why are you going back don't go back میں نے کہا نہیں بھئی ہمارا ملک ہے میں نے اس کو یہی کہا میں نے کہا ہم نے تو واپس جانا ہے تو فون پہ ابو کو کہوں تو ابو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم تو رام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں وہی کھا پی رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میڈیا والے خوب بتا رہے تھے بڑھا چڑھا کے بس جنگ ہونے والی ہے بس جنگ ہونے والی ہے تو میڈیا کا یہ کام رہ گیا ہے اور اسلام آباد میں جو کچھ ہوا اور اب آگے اللہ خیر کرے ہونے والے تو مجھے بڑا اچھا صبح ایک شیر نظر آیا تو میں نے کہا کہ میں ذرا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیر کروں رکھ کے راستے میں نفرتوں کے کنٹینر تم نے دل کو اسلام آباد بنا ڈالا کیا ذرخیز زمین ہے دل کو اسلام آباد سے تشبیح دے دی ہے تو نفرتوں کے کنٹینر نہیں ہونے چاہیے واقعی کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نفرتوں کے کنٹینر پورے کے پورے ہوتے ہیں اور کچھ کے کنٹینر تھوڑے آدھے ہوتے ہیں کچھ کے فل بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو صبح میں قرآن کا ترجمہ سن رہی تھی تو انگلیش میں ایک جگہ لکھا تھا یہ جو لوگ تنگ کر رہے ہیں قرآن میں یا جو دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں جو بھی تو ان کے لئے لفظ آیا تھا ٹرابل میکر تو اردو میں شاید ہی اتنا نہ مجھے ہٹ کرتا جب میں نے انگریزی میں پڑھا تو مجھے بہت زیادہ ہٹ کیا ٹرابل میکر یہ ٹرابل میکر ساری عمر کہیں نہ کہیں آپ کو مل جاتے ہیں زندگی میں اور یہ ٹرابل میکر ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انہوں نے ختم نہیں ہونا ہے نا کبھی کسی شادی پہ جو ہے تو وہ کہہ دیں گے ہمیں کیوں نہیں بلایا ہمیں صحیح سے نہیں بلایا ہم تو نہیں آ رہے اور پھر پورے خاندانوارے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ پھو پھو تات جو ہے تائی چاچی جو بھی کوئی ہے یہ نہیں آ رہی تو اب کیا ہوگا دادی نانی تو اب ان کو منایا جائے تو پریشانی تاری ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک ٹرابل میکنگ ہے اور کیا ہے نا زندگی میں دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں ٹرابل میکرز نہیں بننا چاہیے اللہ تعالی کو یہ بات نہیں پسند کہ دوسروں کے لئے ہم ٹرابل میکر بنیں ہے نا تو وقت تو جو ہے نا گزر جائے گا وقت کیا ہے وقت تو ادھر ہے جب تک زندگی ہے جب تک دنیا ہے اس وقت نہیں ادھر ہی رہنا ہے کہیں نہیں جانا ہم چلے جائیں گے البتہ ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اپنے خاتمے کی طرف جب تک اللہ تعالی نے رکھا ہے اس دنیا نے تو رہنا ہی رہنا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ اچھے سے رہیں اور ٹرابل میکر نہ بنیں تو کتنی اچھی بات ہے نا اور بس کل خالہ آئیں کہنے لگی کہ بہت یاد آ رہی تھی تمہاری میری ایک ہی خالہ اور بہت امی جیسی لگتی ہیں اور بس پھر یاد کرتی ہیں پرانی باتیں ساری رونا بھی آ گیا تھا بزرگ جب ایسی یاد کرتے ہیں تو پھر ان کو رونا بھی آ جاتا ہے تو بس دل خراب کر دیتے ہیں تو مجھے یاد کر رہی تھی ابو کے ساتھ بیٹھی بھی باتیں کر رہی تھی میری بچپن کی باتیں کر رہی تھی کہ دیکھیں کتنے پیار سے ماں باپ بڑے کرتے ہیں بچوں کو تم میں ایک دفعہ بہت سا بممار ہو گئی تھی وارسک میں تھے ابو تو وہ زمانے میں وہ امریکن ڈاکٹر سے سارے تو ساری رات تمہیں لے کے بیٹھے رہے اور بڑے پریشان تھے تمہارے گھر والے میں سب سے بڑی تھی اور میرے لیے بڑی خوشیاں منائی گئی تھی حالانکہ گاؤں میں اور پتھانوں میں لڑکی کی پیدائش کی کوئی خوشیاں نہیں منائی جاتی اب مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے زمانے میں تو ایسا ہی تھا اور ابھی بھی اگر ہو جائے نا بیٹی تو کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں ہو جائے گا بیٹا کوئی بات نہیں فکر نہ کرو ہر جگہ ہے یہ صرف پتھانوں میں کیا کوئی بات نہیں اچھا نہیں ہوا بیٹا تو کوئی بات یہ اگلی دفعہ ہو جائے گا بجائے سے کہ بیٹی کی مبارک بات دیں تو بس وہ پھر بات یاد کر رہی تھی کہ تم ساری رات جو ہے تو ہسپتال میں رہی تو صبح پتا چلا کہ داند نکال رہے ہیں تو ماں باپ کو تو شروع میں پتا ہی نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے نا یہ کیوں رو رہا ہے کیوں ہس رہا ہے پیار کرتے ہیں ماں باپ بس اور کیا اور خالہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت لگاؤ تھا امی سے اور ابو سے تو وہ ڈاکٹر تھی چھوٹی تھی کافی ان سے تو آجتی تھی چھوٹیوں پہ اور کہتی ہیں کہ بہت پیار سے آپ کے ابو اور آپ کے امی نے ہمیں رکھنا اور جب ہم شادی ہوئی تو آپ کے ابو نے کہا کہ تم میری آٹھویں بہن ہو سات بہنیں تھی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا ساری فوت ہو گئی ہیں تو کہنے لگی کہ میں آٹھویں بہن نہیں ہوں بھائی جن کہتی ہوں نے بھائی جن میں آٹھویں بہن نہیں ہوں میں آپ کی اکلوتی سالی ہوں اور سالی کے رشتے کو ایسا ابو نے نبھایا اور خالہ نے بھی نبھایا اور ابھی تک نبھا رہی ہیں سالی کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے ہمارے ہاں اس کی قدر نہیں کی جاتی بلکل نہیں کی جاتی لیکن میں نے تو اپنے گھر میں دیکھا ہے جس طرح خالہ نے نبھایا اور جس طرح ابو نے نبھایا اور وہ پڑھتی تھی کالیج میں میڈیکل کالیج میں اور ہمارے گھر آنا ہمارے گھر رہنا اور خالہ بھی میری بچپن کی باتیں بتاتی ہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہتی ہے مجھ سے پوچھو نا میں تمہاری باتیں بتاؤں گی تو میں انہوں نے کہتی ہوں خالہ میں کسی دن آپ کی ویڈیو بناوں گے ویڈیو ڈالوں گی کہتی ہے ویڈیو چھوڑو سن لو نا میرے سے باتیں سن لو ایک بات وہ بہت دفعہ بتاتی ہیں کہتی ہے ایک دفعہ میں تمہارے گھر آئی بھی تھی تو تمہاری امی نہیں تھی تو میں نے پوچھا کہاں گئی ہے تو گڑیا کو اپنے بھائی کے پاس بٹھا کے نا یعنی کہ جو میرا بھائی ہے تو وہ کہتی ہے ادھر بیٹھو مامو کے پاس تو میں ہو کے آتی ہوں اور مجھے کہتی ہے کہ گئی تو وہ بزار ہے لیکن مجھے کہہ کے گئی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں تو بس میری ایسی باتیں یاد کرتی ہیں اور مجھے چوٹ لگی ایک دفعہ تو کہتی ہے بجائے سے کہ تم اپنی فکر کرو تو مجھے کہتی ہے میں خالہ کو کہتی ہوں کہ بس بس آپ فکر نہ کریں میں ٹھیک ہو جاؤں گی آپ فکر نہ کریں بالکل اور مجھے بار بار دلاسہ دے رہی تھی تو بہت ایسی باتیں مجھے بتاتی ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ بچپن تو ہمیں تو نہیں پتا نہ کہ ہمارا بچپن کیسا تھا تو یہ رشتے بہت پیارے ہیں سالہ سالی ان رشتوں کو بھی نبھانا چاہیے نا بہن بھائی کے رشتوں کو تو ہم نبھاتے ہیں پر ہم ان سے کیوں کا تعلق کر لیتے ہیں ہم ان کو کیوں برا سمجھتے ہیں ٹرول میکر نہ بنیں کسی کے ساتھ بھی کسی رشتے کے ساتھ بھی سارے رشتے بہت پیارے ہیں اگر آپ ان سے پیار کریں گے تو وہ بھی آپ سے پیار کریں گے نا بس رشتوں کی قدر کرنی چاہیے اور میں نے کیا کہنا ہے آپ کو گرمی سردی کوئی بھی موسم ہو گرمی سردی سے مطلب ہے کہ دنیا میں آپ کے پاس مشکلات بھی آئیں گی کوئی مسئلہ بھی آئے گا ہے نا لیکن آپ نے اس کو اچھے سے گزارنا ہے بڑے پیارا رشتہ ہے یہ بہت پیارا رشتہ ہے ابھی تک وہ نبھا رہی ہیں تو بڑی آ کے پیار سے بات کر رہی تھی اببو کا ساتھ دیتی ہیں انہیں کہتی ہیں آپ کو یاد آتی ہوں گی مجھے بھی بہت یاد آتی ہیں میری بہن تھی اور پھر ان کے پاس بیٹھتی ہیں ان سے باتیں کرتی ہیں کہتی ہیں چلیں آپ بتائیں بھائی جن آپ اپنی پرانی باتیں بتائیں کیونکہ اببو بولتے کم ہیں پھر انہیں بلواتی ہیں دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بلوانا میں نے انہیں کہا خالہ بولتے نہیں ہیں تو آپ question کریں انسر دیں گے آپ کو زیادہ نہیں بولتے حالانکہ اببو بڑے جولی اور بڑے شیر و شیری والے انسان تو پھر خالہ بیٹھتی ہیں ان کے پاس ابھی تک ان کا ساتھ دے رہی ہیں ان کا ابھی تک اچھا رشتہ ہے فون کرتے ہیں بی بھی اببو نے خالہ کا کیا حال ہے روز پوچھتے ہیں خالو چلے گئے ہیں اب نہیں ہیں اس دنیا میں خالہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں بیٹے ہیں ماشاءاللہ خوش و خرم ہیں لیکن ساتھی تو نہیں ہے نا ساتھی کی کمیہ اپنی جگہ تو رشتوں کی کمیہ نہ ہونے دیں جو جو رشتے اللہ تعالیٰ نے دیا نا بڑے خوبصورت ہیں رشتوں کو نبھائیں اور بس آج میں نے یہی کہنا ہے کچھ اور نہیں کہنا رشتوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں بلکل پیار محبت دیں گے تو پیار محبت ملے گا چھاؤں دیں گے تو چھاؤں ملے گی تپتی دھوپ دیں گے تو تپتی دھوپ ملے گی تو زدگی میں تو رہنا ہے نا تو بس خوش رہیں خوش رکھیں بزرگوں کو بھی بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی سب کو خوش رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ